یہ love marriages میں بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں جی جان دے دوں گا جی یہ کر دوں گا وہ کروں گا بعد میں آپ دیکھتے ہیں کتے کی طرح ایک دوسرے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں طلاقیں ہو جاتی ہیں 80% سے زیادہ ناکام ہو جاتی ہیں تو وہ محبت نہیں ہوتی ہے وہ بسیکلی شاہمت ہوتی ہے جس کو انہوں نے ایک پاکیزہ محبت کا نام دیا ہوتا ہے محمد و عاشمانی کے حالے سب ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب کہہ رہے سی ہوں گے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو لمبی زندگی عزت اور کامیابی عطا کریں جس نے میری یہ ویڈیو کلک کی ہے میں آپ لوگوں کو چند ایک حقیقت باتیں بتاؤں گا جو کہ اس دنیا سے ہمارے سوسیٹی سے ریلیٹڈ ہیں love marriage آپ نے یا آپ کے کسی دوست نے یا آپ کے کسی جاننے والے نے ضرور زندگی میں یہ لفظ ضرور سنا ہوگا کہ فلان شخص نے love marriage کیا فلان شخص نے love marriage کیا ہمارے میں 80% سے لے کر 90% تک لوگ love marriage کرتے ہیں یا سوچتے ہیں لیکن ہوتا وہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ذات کو منظور ہوتا ہے اور اس میں سے 80% جو ہوتے ہیں وہ سکسس نہیں ہوتے فلوپ ہو جاتے ہیں اس کی بہت بڑی سب سے بڑی ریزن سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے جس شخص کا behavior یا جس عورت کا behavior آپ کو بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے اس کے ملنے تک ہوتا ہے جیسے ہی وہ مل جاتا ہے آپ کو جیسے ہی وہ بندی مل جاتی ہے آپ کو یا وہ بندہ مل جاتا ہے اس شخص کا behavior آپ سے ایک دم change ہو جاتا ہے تب آپ چڑ چڑے پن اور عذیت قسم کے شخص یا عذیت قسم کے پہلو سے گزرتے ہیں جب وہ جو وقت اور جو پہلو سے آپ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اس پہلو سے دنیا کی کوئی نہ کتاب لکھی گئی ہے اس کے اوپر نہ ہی دنیا کا کوئی شخص ہے جو آپ کو اس depression سے نکال سکے میں آج آپ لوگوں کو چند ایک ایسی باتیں بتاؤں گا جو کہ حقیقت پر مدنی ہے جب کوئی شخص کسی کو پسند کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری شادی وہاں ہو جائے یہ صرف تصویر کا ایک رکھ ہوتا ہے تصویر کا دوسرا رکھ یہ ہوتا ہے کہ جب اس شخص سے اس کی شادی ہو جاتی ہے تب دنیا میں میں نے نہیں دیکھا کوئی 80% پیار کا جو ہے وہ کامیاب ہوا ہو گھر والوں کی مرضی کے خلاف دیکھیں جی گھر والے ہمیشہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ گھر والوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں پہ شادی کا کہہ رہے ہیں اور اگلے کی نیچر کیسی ہے اگلے کا background کیسی ہے اگلے کی ملک کے خاندانی بندہ ہے یا نہیں ہے بد نصروں سے اگر آپ شادی کرنے ہی ہے شادی سے پہلے تو آپ کے آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے شادی کے بعد ایسی زلالت والے زندگی شروع ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو آپ یقین نہیں کر سکتے جو اس سے گزر رہے ہیں ان کا درد اللہ کی ذات جانتی ہے یا وہ جانتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ جی آپ کو ابھی اس ٹیم کوئی دنیا کی کتاب نہیں سمجھا ہے یہ دنیا کے کوئی میں آپ کے سامنے میں کہتا ہوں وضاتوں کے امبار لگا دوں آپ کو سمجھ نہیں آنی آپ کے دل میں اور دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ ہمیں ہماری گھر والے ہم سے چھپا رہے ہیں یہ غلط ہے جو مجھے جو شخص کہتے ہیں کہ محبت میں مقتلع ایک شخص کے لیے پوری کائنات شرف ایک شخص ہے اس کو وہی شخص بہت زیادہ بہت زیادہ امپورٹر لگتا ہے ایون کہ وہ اس کے لیے اپنے ماں باپ اپنے گھر بار اپنی زندگی ہر چیز چھوڑ کر الگ چلا جاتا ہے جو لوگ خودگشی کر لیتے ہیں میں کہتا ہوں ایک سو بیس پیس سے چانس ہوتے ہیں وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا میرے بھائی آج آپ لوگ اگر زندہ ہو آج آپ لوگوں کے اوپر کوئی انہونی بید گئی ہے اصل پیار جو ہوتا ہے وہ شادی کے باشر ہوتا ہے ہوتا ہے کس سے اپنی اولاد سے ہوتا ہے اس دنیا میں پیار محبت یہ سب بھکواس بلز ہیں اس سے آپ جتنا ہو سکے بچیں میں آپ لوگوں کو حقیقتن یہی بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ اس چونگل میں فز بھی گئے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ باتیں میری آج زہر لگ رہے ہوگی میں خود آپ کو زہر لگ رہا ہوں گا میری بات کیا زہر لگ نہیں ہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوں گا کہ دنیا میں پیار ہی سب کچھ ہے بھجن دنیا میں پیار کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے اس کے لیے اگر آپ اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں کسی شخص کے لیے اگر اللہ نہ کرے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ نے اپنی زندگی ختم کر دی وہ آپ کے قیامت تک آپ دو زندگ میں رہیں گے قیامت کے فیصلے کے بعد بھی آپ دو زندگ میں رہیں گے ایون کہ اللہ چاہے تو آپ کی بخشیش فرما دے تو اس کے لیے آپ اپنی زندگی کیوں ختم کریں گے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے خاص مقصد کے لیے بھیجے اور وہ مقصد اللہ نے پران پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسان کو اور جنات کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے تو انسان کو فرسٹ و فال تو پہلے اپنے رب کی فرما بداری کرنے چاہیے دوسرے نمبر پر جاکر یہ پیار محبت ان بخواسیات میں فصلائنے چاہیے اپنی زندگی کا ایک عیم بنائیں اپنی زندگی کا ایک مشن بنائیں اس مشن کے اوپر لگ جائیں دنیا کی نہ سنیں کسی چیز کی نہ سنیں صرف آپ لگ جائیں اپنے اس مشن کے لیے آپ کو صرف اپنا ملپ جو ہے نا سامنے منزل نظر آنے چاہیے آپ بخواسیات سے بچیں اگر آپ اس چیز میں فس چکے ہیں آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا گھر والے نہیں مار رہے تو بھائی جن چھ مہینے کے لیے چپ ہو جائیں جو آپ کو حقیقت ہے وہ پتہ چل جائے گی کوئی شخص کسی کے لیے نہیں مرتا اگر آپ کسی کے لیے اپنی زندگی ختم بھی کر دیں گے آپ یقین کیجئے کہ آپ ظلیل و خوار ہو جائیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر آپ لوگ میری بات پہ یقین نہیں کرتے آپ ایسے ہزاروں پیس اٹھا لیں شادشدہ جوڑوں کے جو کے بعد میں سوسائیٹ اٹم کر لیتے ہیں جو سرے کو مار دیتے ہیں بیوی کو مار دیتے ہیں بیوی ازبن کو مروا دیتی ہے بعد میں پتہ چلتا ہے یہ لوگ میریج ہوگا تھا لوگ میریج کے میں خلاف نہیں ہوں ہاں ہو سکتا ہے اگر خاندانی ہو اگلی خاندانی ہو آپ پہلے اس کی نیچر کو دیکھیں پھر اس کے ساتھ دیکھیں اس میں میں آپ دونوں کا کمپیریزن نہیں کر سکتا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرد زلدہ دوخہ دے جاتا ہے یہ اور زلدہ دوخہ دے جاتی ہے یہ ان کی فطرت پر ان کے خاندان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کافی کیسز میں مرد دوخہ دے جاتے ہیں کافی کیسز میں لیڈیز بھی دوخہ دے جاتی ہیں لیکن عمومن مرد زیادہ دوخہ دیتے ہیں میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں میں ہو سکتا ہے لوگ میری اس بات سے اختلاف بھی کریں لیکن مرد زیادہ دوخہ دیتے ہیں میری پرسنل اپینڈ میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی لیکن میں آپ لوگوں کو جو بات حق ہے اور سچ ہے میں بتاؤں لوگ تو اگر آپ لوگ آپ اس چیز سے گزر رہے ہیں اگر آپ لوگ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آب ہی ہے جو آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیار ہے اور آپ اسے کھونا نہیں چاہتے تو آپ اپنے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کریں مسالہ بھی چاہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ علمی اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو میری اس سے شادی کروا دیں نکاح کروا دیں اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دیں اور میرے دل کو تسلیت دیں بس آپ اللہ تبارک وطالعہ سے دور کریں اللہ تبارک وطالعہ بے نیاز رب ہے بہت کریم رب ہے وہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا اگر وہ شخص آپ کے لئے بہتر ہوگا وہ آپ کو مل جگہ ہے اگر بہتر نہیں ہوگا وہ آپ سے دور چل جائے میں آپ سے اجازت چاہوں گا میری یاد یہ ویڈیو بلانے کا خاص مقصد یہ تھا نوچوان نسلز کے لئے جو کہ اس چیز سے اس سفر سے گزر رہے ہیں میں نے کمان لوگوں کو بتا دوں کہ اصل مقصد کیا ہے اور اصل بات کیا ہے کل ملیں گے ایک نئے ٹوپی کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا السلام